اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عمران خان نا اہل قرار الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرینس کا متفقہ فیصلہ سنواتے ہوئے کہا عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ان کی قومی اسمبلی کے نزشت کو خالی قرار دیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ مسترد کر دیا آرمی چیف کا پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا اعلان سپہ سالار کہتے ہیں فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی پی ٹی آئی کا ملک بھر میں احتجات شروع رابطہ سڑکے بند مختلف شہراؤں پر ٹائر نظر آتش اسپتالوں میں ایمرجنسی نافس اسلام آباد میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس میں جھڑپیں آسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج فیض آباد میں ہنگامہ آرائی امران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں امران خان نے غلط حقائط الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سنت یافتہ چور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نا اہل ہوا مریم نواز کہتی ہیں اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہیے ہم کسی کو نا اہل دیکھنا نہیں چاہتے شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے در حقیقت بیک ڈور ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے جبری گمشدگیوں سے متعلق فوجداری کامانین ترمیمی بل دو ہزار بائس قومی اسمبلی سے منظور وزیر قانون نے موٹریزہ شک نکال دی انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں کیانیڈا نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں آئیت کر دی پابندیوں کی فیرس میں کچھ فورس کے کمانڈر محمد قرامی بھی شامل ایران میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں ایک سو اسی سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں کیانیڈین سوبے کیوبک میں میمبران ایسملی کا بادشاہ چارل سوم کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار اراکان ایسملی کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ دو آکاؤں کی خدمت نہیں کی جا سکتی ہم نے کیوبک میں تبدیل کی مہم چلائی ہے کیانیڈین سوبے اونٹیریو میں موسم سرما کی پہلی ٹریول ایڈوائزری جاری ٹورنٹو کے لیے فروسٹ ایڈوائزری جاری شہریوں کو احتیاطی تدبر اختیار کرنے کا مشورہ امریکہ کے جانب سے ایرانی فوج پر روس کی مدد کرنے کا الزام درجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی فوجی اہلکار کرائی میاں میں روس کی مدد کر رہے ہیں ایران میں روس کو ڈران دینے کی تردید کی تھی برطانوی وزیر آزم مصطافی کنسرویٹیف پارٹی کے نئے سربراہ کے لیے سیاسی جوڑ توڑ شروع لسٹ روس کے بعد بورس جنسنس کا پھر وزیر آزم کی دور میں شامل ہونے کا امکان اگلے ہفتے پارٹی کی قیادت کے لیے انتخابات ہوں گے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر انٹونیو گوتریس کی جانب سے سرزنش سیکیٹری جرنل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کا تحفظ اور نفرت پر ممنی تقریر کی مضہمت کرے بھارت کی بات اس وقت سنی جائے گی جب وہ انسانی حقوق کا احترام کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجھتے ہیں کراچی میٹرپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے مجھتے ہیں مجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں چیلن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے متفق کا فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان رکن قومی اسیمڈی نہیں رہے عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملابس رہے ہیں ان کی قومی اسیمڈی کی نشیست کو خالی قرار دیا جاتا ہے دوسری طرح پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے کہا کہ یہ عمران خان پر نہیں پاکستان کے آئین پر حملہ ہے الیکشن کمیشن نے شرمنا فیصلہ دیا جس طرح آج یہ فیصلہ ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آج پاکستان میں انقلاب کے ابتدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے لکھا اور ان کے ذاتی ملازم نے دسخت کر کے سنایا عوام اس فیصلے کو ہر لحاظ سے مسترد کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جرنل کمر جاوید باجوا نے پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا پانچ ہفتے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی خیال رہے کہ اس سے قبل بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی جانب سے بحثے کیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے مختلف شہروں میں موٹر وے اور اہم سڑکے بند ہونے سے عوام میں خوف اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی جبکہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو الٹ کر دیا گیا ہے مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی نے عمران خان کو نااہل قرار دینے پر الیکشن کمیشن کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی جس کے بعد مختلف شہروں میں کارکنان باہر نکل آئے اور انہوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی احتجاج کی ہدایت ملنے پر پی ٹی آئی زلہ پشاور کی قیادت نے موٹر وے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی کارکنوں نے فیضاباد سے زیرو پوائنٹ ہائیوے بلوک کر دی ہے کارکنوں نے لیڈی ریڈنگ اسفتال جانے والا راستہ بھی بند کر دیا صوبائی دار الحکومت لاہور میں چنگی عمر صدو پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے احتجاج شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان فیضاباد پہنچ گئے اور انہوں نے ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی جہاں اسے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی بہارہ کہوں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا لوگوں کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی اور عمران خان کے حق میں فلق شگاف نارے لگائے عوام کی جانب سے جانب داری نامنظور کے نارے بھی بلند کیے گئے بہارہ کہوں سے ایک ریلی شہرہ دستور کی طرف روانہ ہو گئی کراچی میں پی ٹی آئی کے کارکنان انصاف ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا اور کارکنوں نے نارے بازی کی پولیس نے الیکشن کمیشن کی امارت کو حصہ میں لے لیا ایکسپریس ویون سوہان کے قریب کارکنان کی جانب سے روڈ ڈاک کر دیا گیا گجرہ والا کے چندہ قلعہ چوک میں پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا زلی صدر میاں ارقم قیان کی قیادت میں احتجاج جاری ہے جہاں کارکنان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی فیروسپور میں مرکزی سڑک پر لوگوں نے ٹائر جلا کر اسے بند کر دیا فیروسپور روڈ پر چاروں طرف سے ٹرافک جام ہونے کے سبب سیکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھز گئیں استعماباد کی ٹرافک پولیس نے کہا ہے کہ احتجاج کے سبب ترامڑی چوک بند کر دیا گیا ہے مری روڈ متبادل استعمال کیا جائے ترنول کے قریب چونگی نمبر 26 بھی بند ہے جس کا متبادل پشاور موڑ استعمال کیا جائے استعماباد ہائیوے پر اقبال ٹاؤن کے مقام پر ٹرافک بند ہے متبادل لہترہ روڈ استعمال کیا جائے بہارہ کہوں میں اٹھال چوک بھی دونوں اطراف سے بند ہیں ریڈ زون میں ایکسپریس چوک اور نادرہ چوک پر بھی ڈائیورشن لگا دی گئی متبادل راستے مارگلہ روڈ سرینہ چوک اور ایوب چوک استعمال کریں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 اے کے تحت پانچ سال کیلئے نا اہل قرار دیا اور ان پر فوجداری مقدمے کا کہا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پانچ سال کے لئے نا اہل قرار دے دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے غلط حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے الیکشن کمیشن نے بڑی احتیاط بڑھتی ہے ورنہ ان کے خلاف ایک اور کاروائی ہو سکتی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھی کہہ رہے ہیں بڑی نا انصافی ہو گئی ہے نا انصافی اس صورت ہوتی ہے جب قانون کسی چیز کا اہاتہ نہ کرے وفاقی وزیر نے بتایا کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 اے کے تحت پانچ سال کے لئے نا اہل قرار دیا ہے اور ان پر فوجداری مقدمی کا کہا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سندھ یافتہ چور جو چوری کے نا قابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نا اہل ہوا میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا اور لوٹا پیسہ واپس لینا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ نیپ کو ختم کیا جائے وہ لوگ جو دوسروں کو جیل میں ڈالتے رہے بغیر کسی الزام کے وہ خود اپنے اساسے بنانے سے کاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ جھوٹے نیپ کیسز کی وجہ سے لوگ جیلوں میں گئے کاروبار چھوڑ دیا نیپ نے لوگوں کی زندگی مفلوچ کر دی تھی کیا نیپ ان لوگوں کے نقصان کا ازالہ دے سکے گا انہوں نے کہا کہ سابق چیرمن نیپ جاوید اقبال عوام کو بتانے سے قاسر ہیں کہ ان کے اپنے کتنے احساسے ہیں اور آج تک پاکستان کے عوام کو جاوید اقبال صاحب یہ بتانے سے قاسر ہیں جو خود لوگوں کا اتحاب کرتے رہے کہ ان کے اپنے احساسے کیا ہیں آرمی چیف کی تائیناتی پر شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ جو سینئر ہوگا وہ ہی نیا آرمی چیف ہوگا جنرل قمر جاوید باجوا اپنے مقررہ وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے نئے آرمی چیف کی تقرری پر انہوں نے خود کہا کہ وہ مزید کیس توسی نہیں لینا چاہتے توشہ خانہ کیس سے مطالق سوال کے جواب میں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ بیٹے کی کمپنی کی فیز نہ لینے پر تاہیات نہ اہل ہو سکتا ہے تو اربو روپے جس کے باہر سے آئے اس کا کیا کرنا ہے ہم کسی کو نہ اہل دیکھنا نہیں چاہتے سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے در حقیقت بیک ڈور ہمیشہ ملک کے لیے نقصاندار ہوتا ہے فوجداری قوانین ترمیمی بل دو ہزار بائیس میں حکومتی اتحادی جماعتوں جی یو آئی فے بی این پی منگل اور ایم کیو ایم کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کونندہ پر پانچ سال سزا کی شک پر احتراز اٹھایا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اسیملی نے جبری گمشدگیوں سے مطالق فوجداری قوانین ترمیمی بل دو ہزار بائیس منظور کر لیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے فوجداری قوانین ترمیمی بل دو ہزار بائیس ایوان میں پیش کیا جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں جی یو آئی فے بی این پی منگل اور ایم کیو ایم کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کونندہ پر پانچ سال سزا کی شک پر احتراز اٹھایا رکن اسمبلی اختر منگل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر خوف کی وجہ سے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں شکایت کونندہ پر الزام ثابت نہ ہونے پر پانچ سال قید نائنصافی ہے انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی برامدگی کے بجائے لوحکین کو ان کی لاشیں دی جاتی ہیں بی این پی منگل نے شکایت کونندہ کے خلاف سزا تجویز کرنے کی شک بل سے نکالنے کا مطالبہ کیا دری اصنا رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا بل ٹھیک ہے مگر شک پانچ سو چودہ میں ترمیم کا درست نہیں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروائے رکن اسمبلی اسامہ قادری نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم مسئلہ ہے سال بس سال سے لوگ لاپتہ ہیں ان کے غم میں نڈھال لوگوں پر سزا تجویز کرنا درست نہیں علاوہ عزیز جمعیت علماء اسلام فی اور پیپلز پارٹی نے بھی جبری گمشدگیوں سے متعلق پوشداری قوانین میں شکایت کونندہ پر سزا کی تجویز کی مخالفت کی جس پر وزیر قانون آزم نظیر تارر نیبل سے موتر ازا شک نکال دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک